نمسکار ساتھیوں آج ہم جانیں گے آخر دیپا ولی کے ایک دن بعد ہی کیوں کی جاتی ہے گووردھن پوجہ اور شری کرشن سے اس کا کیا قصہ جڑا ہوا ہے ہم اس قصے کے بارے میں جانیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ دیپا ولی کے ایک دن بعد ہی گووردھن پوجہ کیوں کی جاتی ہے اس کے بارے میں جب ہم نے پنڈت پوجہ گرو جی سے بات کری تو انہوں نے وستار سے اس کی پوری جانکاری دیتے ہوئے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ آخر کون سا وہ قصہ تھا جس کے بعد سے پورا وشو ہر سال دیوالی کے اس دن گووردھن پوجہ کو مناتا ہے یہ ہے آج دیوالی کا دوسرا دن ہے تو اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے کہ دیوالی کے دوسرے دن ہی کیوں اس پر کو منایا جاتا ہے اور کیا اس کا مہدو ہے تیپا ولی کے دوسرے دن سب کو معلوم ہے گووردھن جو بریج میں استحت ہے کرشن بھگوان نے جو ہے اندر کی پوجہ ہوتی تھی اس سب کو سمجھاتے ہوئے سبی کو کہ اندر جو ہے کہ مل ایک دیوتاوں کا ہی راجہ ہے باقی جو پالل پوشن کرتے ہیں وہ گرراجی کرتے ہیں بھگوان کرتے ہیں ان کی پوجہ آج کرتے ہیں وہ اسی بھاونہ سے آج جو ہے گرراجی مہاراج کی گووردھن کی پوجہ کی جاتی ہے اس لئے دیوالی کا مہد پغاد بسیس بتا جاتا ہے بریجواز میں جانگے آج سبھی گووردھن کی آج جہجہ کار کر کے پرکمہ کر رہے ہوں گے میرے کو ہے ماں کا مہت کر رہے ہوں گے ہم گے گ çek موسیقی